سب سے پہلے اہم کیس کی بات کرتے ہیں آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس ہے شہباز شریف کی عبوری زماعت میں چوبیس سپتمبر تک توسیع دے دی گئی ہے جی ہاں مسلم لیگ کو دبانا کی کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف کی جانب سے اس موقع پر کہا گیا اندر ہوں یا باہر اے پی سی کے فیصلوں پر عمل درامت ہوگا شہباز شریف نے کہا کہ میرے فیصلوں سے بچوں کو کاروبار میں عربوں کا نقصان ہوا ملکہ شرف ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ملکہ شرف بتائیے گا جی پلکل آج لاہور حی کر میں اپوزیشن لیڈر میہ شباز شریف کی عبوری زماعت پر سماعت ہوئی ہے اور لاہور حی کر کے جسر سردار اہم نیم اور جسر فاروق حیدر پر مجتمع دو رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی میاں شباز شریف عداد کے روبرو پیش ہوئے اور ان کے جانب سے آزم نزیر تارڈ اور امجد فروغ پیش ہوئے جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو آزم نزیر تارڈ نے بولے کہ تین کیسز کی موجودگی میں نیم نے چوتھا کیس بھی شباز شریف کے خلاف بنایا ہے جبکہ امجد فروغیز ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میاں شباز شریف کے خلاف جو کیس بنائے گئے ہیں اس نے ان کی بدنیشتی نیم کی بدنیشتی تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے امجد فروغیز ایڈوکیٹ کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پندرہ اکتوبر دودہ اٹھارہ کو شباز شریف کو ساپ پانی کیس میں بلایا گیا اور نیم نے ساپ پانی کیس میں بلا کر انہیں آشانہ ہاؤسنگ سکیم میں گرفتار کر لیا امجد فروغیز ایڈوکیٹ کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ لاہور ہائی کور نے میاں شباز شریف کی نہ صرف آشانہ ہاؤسنگ سکیم میں بلکہ رمضان شگر میل میں بھی ان کی درخواست مانتیں منظور کر لیں امجد فروغیز ایڈوکیٹ کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جو شباز شریف ہیں ان کے خلاف ایف ایم یوز جاری کی گئیں لیکن اس کی تفصیلات احساب دالت میں جمع نہیں کرائے گی یہ کیسا کیس ہوگا جس میں ایف ایم یو کی جسٹی وزار جو ہیں اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا ٹھیک ہے سینے کورٹری پورٹر ملکہ شاہر ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا رانہ اللہ کا موبائل استعمال کرنے پر جسٹس سردار احمد نائم کا نوٹس نوٹس لینے پر عملے کی رانہ سنہ اللہ کا موبائل کب سے میں لینے کی کوشش سر میں موبائل فون استعمال نہیں کر رہا رانہ سنہ اللہ کا مقالمہ کیا گیا ہے اس موقع پر رانہ سنہ اللہ کا موبائل استعمال کرنے پر جسٹس سردار احمد نائم کا نوٹس لیا گیا جبکہ نوٹس لینے پر عملے کی رانہ سنہ اللہ کا موبائل کبزے میں لینے کی کوشش کی گئی جبکہ رانہ سنہ اللہ نے مقالمہ کیا کہ سر میں موبائل فون استعمال نہیں کر رہا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاں گے اور لاہور کی کاروباری براتری کے لیے بڑی خبر شامل کریں گے لاہور کی کون سے مارکٹ ایفی آر کو کتنا ٹیکس دے رہی ہے سال دوہزار اٹھارہ میں ایک حرب اسی عرب اٹھاون کروڑ چھہلاک ترانوے ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ روپے ٹیکس ادا کیا گیا شہر میں سب سے زیادہ انیس ہزار پانسو اکیامن فائلرز صدر لاہور میں موجود ہیں ٹیکس ادایگی میں ملتان روڈ کے تاجر بازی لے گئے ہیں جبکہ سال دوہزار اٹھارہ کے دوران سب سے زیادہ ٹیکس کس نے دیا اس حوائے سے مزید افصالات جانیں گے رزوان نقفی سے جی رزوان جبکل لاہور کی مختلف مارکٹوں نے سال دوہزار اٹھارہ کے انکمہ کی مد میں ایک حرب اسی عرب اٹھاون کروڑ چھے لاکھ ترانوے ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ روپے ٹیکس ادا کیا ہے ایف بی آر کے عزاد و شمار کے مطابق شہر کی مارکٹوں میں سب سے زیادہ انیس ہزار پانچ سو اکامن فائلرز جو ہیں وہ صدر لاہور میں موجود ہیں جبکہ ٹیکس ادایگی کی دوڑ میں ملتان روڑ کے تاجروں نے تمام مارکٹ کو مات دے دی ہے ملتان روڑ کے سترہ ہزار آٹھ سو فائلرز نے سال دوہزار اٹھارہ کے انکم ٹیکس کی مد میں دس عرب ایکانوے کروڑ ستائیس لاکھ تراسی ہزار روپے انکم ٹیکس ادا کیا جبکہ ٹیکس ادایگی میں دوسرے نمبر پر صدر لاہور کے تاجر ہیں جنہوں نے انیس ہزار پانچ سو اکیس تاجر ہیں صدر لاہور سے تعلق رکھنے والے جنہوں نے سال دوہزار اٹھارہ میں پانچ عرب اکتیس کروڑ چھتیس لاکھ روپے ٹیکس ادایگی کی ہے جبکہ تیسے نمبر پر جو لاہور کی مارکٹ ہے اس میں جو کہ سبربن ایریا تصور کیا جاتا ہے اس کے چھ ہزار چھانوے تاجروں نے چار ارب سترہ کروڑ اکامل لاکھ چالیس ہزار تین سو بائیس روپے جو ہے وہ سالانہ ٹیکس دیا ہے اسی طرح فیصل ٹون کے چھ ہزار اٹھاون تاجر ہیں جو کہ ٹیکس ٹیکس میں موجود ہیں اور انہوں نے جو مجموعی طور پر ٹیکس ادایگی کی ہے سالانہ وہ ایک ارب چوبیس کروڑ تریسٹ لاکھ روپے ہے اسی طرح فیروز فر روڑ کے پانچ ہزار دو ست شیاسی تاجر جو ہیں وہ ایف بی آر کی فائلرز لسٹ میں شامل ہیں جنہوں نے مجموعی طور پر چار ارب دو کروڑ اٹھانوے لاکھ اٹھاسی ہزار روپے ٹیکس ادا کیا ہے اسی طرح فیصل ٹون کے ٹیکس گزار ہیں اور پورے شہر میں مجموعی طور پر جو ٹیکس کولیکشن کی گئی ہے سال دوہزار اٹھارہ کی اس کی تفصیلات ایف بی آر کی جانب سے جاری کی گئی ہیں جس کے مطابق لاہور کی مختلف مارکیٹوں نے مجموعی طور پر ایک ارب اسی ارب اٹھانوے کروڑ پر ٹیکس ادا کی کی ہے اچھا رزوان یہ بتائے گا کہ ایف بی آر نے جو ٹیکس ہردف رکھا تھا کیا وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا ہوتا اجی بلکہ یہ جو تفصیلات ظاہر کی گئی ہیں ایف بی آر کے جانب سے یہ سال دوہزار اٹھارہ کے اداد و شمار ہیں جن میں یہ خیرانکن عمر یہ ہے کہ کئی پوش علاقوں کی مارکیٹوں کے تاجروں نے برائے نام ٹیکس ادایگی کی ہے اور کمپیرٹیو لی جن مارکیٹس کو رورل ایریا سمجھا جاتا ہے یا زیادہ جو کہ متوس طبقے کی مارکیٹیں سمجھی جاتی ہیں ان میں جو تاجر کاروبار کر رہے ہیں انہوں نے زیادہ ٹیکس ادایگی کی ہے تو رزوان یہ بتائے گا جن لوگوں نے ٹیکس کم دیا ہے ان سے ٹیکس لینے کے لیے ایف بی آر نے کوئی نئی پولیسی بنائی جی برکل اس حوالے سے ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ مارکیٹوں کا سرینو سروے کیا جائے گا اور شہر کی تاجر برادری جو کہ ٹیکس نیٹ نے آلریڈی شامل ہے ان کے تامن سے ایسے تاجروں کو ایسے ٹیڈرز کو ایسے کاروباری طبقہ کو ایڈنٹیفائی کیا جائے گا جو کہ کاروبار تو کر رہے ہیں مارکیٹس میں وہ ووٹ بھی دیتے ہیں جب مارکیٹ یونین کا جب الیکشن ہوتا ہے سالانہ تو اس میں اوپر چڑھ کے حصہ لیتے ہیں کیمپینز کرتے ہیں لیکن وہ تاجر جو ہیں وہ پریکٹیکلی ٹیکس نیٹ میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے ہیں ان کی طرف سے ٹیکسیشن میں کسی قسم کا کوئی کنٹریبیوشن جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے ان کے سروے کے لیے ایف بی آر کی جانب سے شہر کی تمام مارکیٹوں کے تاجروں سے ایف بی آر ذراعی کا کہنا ہے کہ رابطہ کیا جائے گا اور تاجروں کی مدد سے ان تمام لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا رزوان مکفی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تاجروں کی ایک بڑی تعداد ابھی بھی ایسی معصود ہے جو کہ نون ٹیکس پیئرز اور نون فائلرز ہیں اور اس کے حوالے سے ایف بی آر حکمتی عملی تشکیل دے رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کب تک یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں یہ مرتب کر لی جائیں گی دیکھیں ایف بی آر کا جو میکنزم ہے ٹیکس برادننگ کا وہ اس میں بڑے فلاس ہیں بڑی خامیہ ہیں ایف بی آر کی جانب سے بارہا جو ہے اس پہ علانات کیے گئے ہیں اور دعوے کیے گئے ہیں کہ ٹیکس برادننگ کی جاری ہے جبکہ عملی طور پہ جب ٹیکس دائرہ کار کو غصت دینے کا معاملہ آتا ہے تو اس پہ ایف بی آر کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے ایف بی آر کے پاس ایسی مشین بھی موجود نہیں ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کر سکیں وہ زیادہ سے زیادہ یہی کرتے ہیں جب بھی ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات آتی ہے کہ تاجروں کو بلایا جاتا ہے جو تاجر یونینز ہیں تنظیمیں ہیں ان کو آن بور لے کے ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ٹیکس دائرہ کار بڑھانے میں اور جو ایسے لوگ ہیں جو کہ فائلرز کی فیرست میں شامل نہیں ہیں جو کہ کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن لاکھوں روپے روزانہ کمانے کے باوجود وہ ٹیکس ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو اس سارے معاملے میں ٹیکس دائرہ کار بڑھانے کے لیے تاجروں سے ہی معاملت تب کی جاتی ہے جو کہ مجموعی طور پر تاجر طب کا اس طرح سے معاملت نہیں کرتا ہے چونکہ اگر آپ مارکیٹو میں نکلیں تو ایک ایک مارکیٹ کے آگے آٹھ آٹھ دس دس لوگ ہیں جو کہ باہر سٹالز لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں انکروش کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کے جو بینیفیشریز ہیں وہ بھی پیچھے جو شاپ کیپرز ہیں وہ ہیں چونکہ وہ ان سے کرائی کی مد میں جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں روپے وصول کرتے ہیں سٹال ہولڈر سے لیکن ایف بی آر کی جانب سے جو ایف بی آر کا سٹاف ہے جو کہ انسپیکشن ٹیمیں ہیں وہ اس ساری ٹیکس ایویزن کی بینیفیشری ہیں ٹیمیں اور وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور انڈر دا ٹیبل ان سے بینیفیٹس لینے کے بعد انہیں ٹیکس نیٹ سے استثناء دے دیتے ہیں انہیں ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے عملی طور پر کوشش نہیں کی جاتی ہے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتائیں گے کہ لاہور کی کونسی مارکٹ ایف بی آر کو کتنا ٹیکس دے رہی ہے یہ سامنے آگیا ہے سب کو سال 2018 کے عداد و شمار آپ کو بتائیں ایک خرب اسی عرب اسے زائد جو ہے وہ ٹیکس ادا کیا گیا شہر میں سب سے زیادہ انیس ہزار پانچ سو سے زائد پائلٹ صدر لاہور میں موجود ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکس ادایگی میں ملتان روڈ کے تاجر بازی لے گئے ہیں سال 2018 کے دوران سب سے زیادہ ٹیکس ملتان روڈ کے تاجروں نے دیا ہے جی ہاں اسی حوالے سے بتایا جا رہا ہے ملتان روڈ مارکٹوں کے سترہ ہزار آٹھ سو فائلرز ہیں جبکہ دس عرب اکیانوے کروڑ ستائیس لاکھ دراثی ہزار پانچ سو باون روپے انکم ٹیکس ادا کیا گیا صدر لاہور کے انیس ہزار پانچ سو اکیس تاجروں نے پانچ سرب اکتیس کروڑ چھتیس لاکھ ٹیکس ادا کیا راون بازار کے تاجروں نے چار رب سترہ کروڑ اکامن لاکھ چالیس ہزار تین سو بایس روپے ٹیکس ادا کیا رزبان نکمے بتائے گا کچھ لوگوں کے جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایف بی آر کا جو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا جو نظام ہے وہ خاصہ پہچیدہ ہے لہٰذا اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگ بلکہ بہت بڑی تعداد ایسی ہیں جو کہ ٹیکس فائلر بنتے ہی نہیں ہیں جبکل تاجر برادری کی جانب سے یہی جواز پیش کیا جاتا ہے تاجر یہی کہتے ہیں جب بھی وہ اتجاز کرتے ہیں ایف بی آر کے خلاف تو تاجروں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ایف بی آر کا جو میکنزم ہے ٹیکس کولیکشن کا اس میں اتنے زیادہ فلاز ہیں اس میں اتنی خامیہ ہیں کہ جو لوگ ٹیکس دائرہ کار میں آنا چاہتے ہیں وہ بھی جانبوز کے ایف بی آر کے پچیتا سسٹم کے باعث ٹیکس نیٹ میں شامل ہونے سے کتراتے ہیں اور تاجر طبقے میں یہ عام سوچ پائی جاتی ہے تاجر طبقہ جو ہے وہ یہ بارہ ایف بی آر کی میٹنگز میں بھی یہ نشاندہی کرتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل ہو جاتے ہیں ایف بی آر انہی کو نچوڑتا ہے جبکہ ایف بی آر جو ہے وہ نئے ٹیکس گزاروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کسی قسم کے عملن اقدامات کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے جبکہ اس بات میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ تاجر برادری جو ہے جو لوگ اس میں ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہوتے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے حوالے سے جب بھی تاجر طبقہ سے جو ہے وہ نام مانگے جاتے ہیں اور سروے کر کے فہرشتیں مانگی جاتی ہیں تو تاجر کمیونٹی کے جانب سے ایف بی آر کو اس طرح سے معاملت فراہم نہیں کی جاتی ہے جس سے بظاہر لگتا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ مارکٹوں میں بیٹھ کے کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن وہ ٹیکس ادائیگی نہیں کر رہے اور اپنی ریٹرنز سالانہ جو میں فائل نہیں کر رہے تو بظاہر یہی لگتا ہے جب تاجر طبقہ ایف بی آر کو معاملت نہیں کرتا تو یہی امپریشن آتا ہے کہ ان تمام لوگوں کا بینیفیشری بھی یہی تاجر طبقہ ہے جو کہ پیچھے بیٹھ کے ان سے کرایا تو وصول کر رہے ہوتے ہیں یہی لگتا ہے کہ ان چھوٹے کاروباری حضرات جو کہ ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہوتے ہیں ان کے پیچھے انویسٹر جو ہیں وہ بڑے تاجر ہی ہوتے ہیں جو کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں شامل ہونے سے آج خود ہی بچائے رکھتے ہیں اور ان کی نشاندہی ایف بی آر کو نہیں کی جاتی ہے دوسری جانب ایف بی آر کا جو فیل سٹاف ہے جو کہ انسپیکشن کے لیے مارکٹس میں جاتا ہے وہ بھی بینیفیشری ہے اس سارے معاملے کا اور وہ اگر اس سے مستفید نہ ہو اور درست انداز میں سرویز کر کے ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے تو اربور بے کا اضافہ ہو سکتا ہے ٹیکس نیٹ میں اور یہ رقم جو ہے یہ حسبتالوں پہ سڑکوں پہ اور دیگر جو فلاہی پروجیکٹس ہیں ان پہ استعمال کی جا سکتی ہے جی ٹیک ہے رزوان نکفی ہمیں مکمل تفصیلات سے آگ کر رہے تھے بہت شکریہ تفصیلات سے آگ کرنے کے لیے جبکہ رائیوینڈ بازار کے تاجروں نے چار ارب سترہ کروڑ سے زائد کا ٹیکس دیا ہے فیروزپور روڈ کے تاجروں نے چار ارب دو کروڑ 98 لاکھ 88 ہزار روپے کا ٹیکس دیا ہے سرکاری افسران کی رہاشی کالونی جیو آر ون ڈی ایم جی افسران کی ملکیت بن کر رہ گئی دیگر افسران کے لیے جیو آر ون بے رہاش حاصل کرنا ناممکن ہو گیا جیو آر ون ڈی ایم جی افسران کے لیے نو گوئریا بن چکا ہے جیو آر ون میں ڈی ایم جی افسر کے علاوہ کسی کو بگلہ نہیں دیا جاتا پولیس افسرز ڈاکٹرز پروفیسرز انجینئرز اور دیگر چالیس محکموں کے افسران کو جیو اور ون میں بنگلہ دینے پر پبندی ہے دوسری جانب لٹیر ہونے والے کئی ڈی ایم جی افسران ابھی تک جیو اور ون میں رہیش پر قابض ہیں جیو اور ون میں ایک سو کتر بنگلے ہیں ان میں صرف پچیس عالی عدلیہ کے پاس ہیں آٹھ افسر آٹھ گروہ میں وزیرالہ کے دفاتر ہیں جیو اور ون میں ڈی ایم جی افسران کو گھر دینا ان کا حق سمجھا جاتا ہے تین پی ایم ایس سیکٹیوں کو جیو اور ون میں انتہائی پرانے اور بسیدہ گھر دیئے گئے ہیں ڈی ایم جی لابی نے صبائی وزراء کو بھی پرانے اور سائیڈ لینڈ والے گھر دیئے ہیں جیو اور ون میں کئی ڈی ایم جی افسران کے پاس دو دو گھر ہیں بیروکریسی کی اس صورتحال کے پاس عام افسر میں میوسی پائی جاتی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کا ویڈیو بیان سامنے آیا ہے فوج سلامتی اور استحقام کی زامن ہے چودری پرویز الہی کہتے ہیں نواز شریف آئین شکنی کے مرتقب ہو چکے ہیں جی ہاں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف وہ کام نہ کریں جو متحدہ قائد نے کیا بھارتی ذرائع ابلاک نے نواز شریف کی تقریر پر خوشیاں منائی ہیں مزید کیا کہا آپ بھی سنیے فوج پاکستان کی سلامتی اور استحقام کی زامن ہے نواز شریف ہر وہ کام نہ کریں جو علطاف سین نے کیا نواز شریف کی ڈان لیکس والی ٹیم لگتا ہے کہ اب وہ پوری طرح پارٹی پر حاوی ہو چکی ہے فوج ایک آئینی ادارہ ہے اور اس آئینی عصیت میں وہ حکومت کے ساتھ جو تعاون کرتا ہے وہ بھی آئینی عمل ہے نواز شریف ہی اس آئینی عمل کی محالفت کر کے آئین شکری کے مرتقب ہوئے ہیں جو نہائیتی قابل افسوس بھی ہے اور قابل مزمت بھی ہے نواز شریف ہر وہ کام نہ کریں جو علطاف سین کرتے رہے ہیں علطاف سین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ ان کا انجام بھی اپنے ذہن میں رکھے آج علطاف سین کا نام ان کی سیاست بلکہ قومی سیاست میں وہ ایک ماضی کا حصہ بن چکے ہیں ابھی کچھ ہی دن پہلے آرمی چیف نے بھارت کے خطرناک قضائم کو بھامتے ہوئے پاک فوج کو بھی جنگی تیاریاں تیز کرنے کا حکم دیا تھا این اس دوران این بلکل اسی دوران نواز شریف کی طرف سے اپنی ہی فوج کے خلاف علان جنگ ملک دشمی نہیں تو اور کیا ہے بہتی ذرائع بلاغ نے نواز شریف کے فوج دشمی بیان پر جس طرح خوشیاں منائی ہیں جس طرح انہوں نے اس کی تشیر کی ہے بلکہ ہاتھوں ہاتھ لیا ہے اسے ثابت ہو گیا ہے کہ ماضی کی طرح آج بھی ببارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں نواز شریف کے دور میں کشمیریوں کا کسے نہیں پتا حالانکہ وہ وزیراعظم تھے روزانہ کنٹرول لائن پر بمباری بھی ہو رہی تھی بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا تھا تو نواز شریف ان کے ساتھ این اس وقت پگڑیاں بدل رہے تھے ان کے گھر والوں کو پیش کی جا رہی تھی اور فوج جو کنٹرول لائن پر اپنی جانوں داکوں کے گروہ کی لوٹمار کا سلسلہ جاری ہے داکوں کے گروہ کی الیکٹرونک شاپ میں لوٹمار کی سی سٹی وی منظریاں پر آ گئی رائن میں تین رکنی ڈاکوں کے گروہ کی لوٹمار کا سلسلہ جاری ہے ڈاکوں کے گروہ کی الیکٹرونک شاپ میں واردات ہوئی ہے واردات کی سی سٹی وی فوٹیج منظریاں پر آ گئی ہے پولیس کی جانے سب تک کیا کیا گیا جانیں گے آبی چودری سے جی آبی چودری جی بلکل رائن کے علاقہ ہے جہاں پہ دکیتی کی وارداتیں بڑھتی جاری ہیں لیکن پولیس اور ڈولفر فورس ہے وہ ڈاکوں کو لگام ڈالنے میں نگام نظر آ رہی ہے ڈاکوں کی جانب سے گزشتہ روز بھی رائن کے علاقے میں لوٹ مارک کی گئی تھی لیکن پولیس کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور ڈاکوں کو اور سٹریٹ کرائم پر کابو پانے کے لیے بنے والے جو ڈولفر فورس ہے وہ بھی علاقے میں گشنہ ہونے کا باعث جو جرائن پیشہ افراد ہیں وہ علاقے میں دن دن آتے پہ رہے ہیں رائن کے علاقے سندر ہوڑا جہاں پر الیکٹرونس کی اس دوگان میں ڈکیٹی کی واردہ دوئی اور واردہ کی سی سیڈی وی فوٹیج میں دیکھے جا سکتا ہے کہ تین لاکھوں ہیں جنہوں نے شلوارک میں سے پہن رکھی ہیں اور اسلحہ لے رہا تھے وہ الیکٹرونس شعب میں دخواہ داخل ہوتے ہیں اس دوران جو دوگان در ہیں وہ معمول کے مطابق اپنی دکان میں موجود ہوتے ہیں کہ ڈاکو جو ہے وہ گن پوائنٹ پر لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں ڈاکو لوٹ مار کرتے ہوئے تین لاکھ سے زائر نگزی لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں اس والی سے دکان در کو کہنا ہے کہ علاقے میں نہ تو ریوین پولیس کا گشت ہے نہ ہی ڈولفن فورٹس کا گشت ہے جس کا باعث تاجر حضرات جو ہیں وہ ادم تحفظ کا عشقار ہوتے جارہے ہیں دوسری جانے پولیس کے کہنا ہے کہ واردہ کی سی سی ڈیو فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے جس کی ہمارے سے ملزمان کی تلاش جاری ہے تو دونوں واردہ جو کہ کریانا شاپ اور لیکٹر دونوں لگیتی کی جو واردہ تو ہی ان کا مقدمہ بھی درست کر لیا گیا ہے آبش آتری بہت شکریہ آپ کا ڈی جی انٹی کرپسن پنجاب گوھر نفیس کی نیب لاہور آمد ہوئی ہے گوھر نفیس ڈی جی نیب سے ملاقات کے لیے پہنچے زرائے کے مطابق گوھر نفیس کے خلاف اساس جاری انکوائری چل رہی ہے جو ہاں زرائے کے مطابق نیب گوھر نفیس کی اساس جاری کی تفصیلات طلب کر چکا ہے اس کے لیے ملاقات کی تفصیلات طلب کر چکا ہے بلکل نیب گوھر نفیس کے اساساجات کی تفصیلات طلب کر چکا ہے ذرائع ایسا بتاتے ہیں گوھر نفیس کے خلاف اساساجات کی انکوائری چل رہی ہے بہت